بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ رہے گا لیکزمبر کے حوالے سے یورپین کنٹری ہے شنجن کنٹری ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس شنجن کا ویزا آ جائے اور لیکزمبر کا ویزا آ جائے تو آپ ستائیس ممالک میں ٹریول کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہتا ہے کیونکہ آپ اگر اپنا فیوچر پلان چینج بھی کرتے ہیں تو آپ کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن کیا وہ انسان جو لیکزمبر میں جوب لے لے گا جس طرح اس ویڈیو بتایا جا رہا ہے کیا اسے ضرورت ہوگی کہ وہ چینج کر ایک کنٹری میرا اگر آپ پوچھیں گے مشورہ یا مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں کہوں گا نو اگر آپ کو لیکزمبر میں جوب آپ کی ہو جاتی ہے اور کن لوگوں کی جوب آسانی سے ہو جائے گی وہ اطلاع کر رہا ہوں کیسے ہوگی وہ بتا رہا ہوں وہاں پر آپ کو کیا فائدہ ہوگا وہ بتا رہا ہوں کتنا آپ کما سکتے وہ بتا رہا ہوں ٹیکس کتنا ہے وہ بتا رہا ہوں خرچہ کتنا ہے وہ بتا رہا ہوں تو اس لئے یہ ویڈیو بہت ہی کمپلیٹ ہے آرام سے دیکھئے گا جو اناؤنسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو دبائی کی ہماری ریڈز ہیں کاؤنسلنگ کی ون ٹو ون سیشن کی ملاقات کی کاؤنسلنگ کی وہ ہماری انڈ ڈیٹ جو ہے لانس ڈیٹ وہ ٹوینٹیت آف نومبر ہے ابھی سے لے کر ابھی چل رہی ہیں کاؤنسلنگ سٹارٹ ہیں دبائی والے اپنے اپنی مگن کروالے دبائی والے اور دبائی میں ہماری ون ٹو ون سیشن ہو رہا ہے لائف سیشن ہو رہا ہے آپ مل سکتے ہیں اس کی آخری تاریخ بیس نومبر دو ہزار تئیس ہے یہ نوٹ کر لی جائے گا شکایت نہیں ہونی چاہیے اوکے شروعات کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایبریج سیلری کیا ہے لیکزنبرگ میں تو ایبریج سیلری یہاں پر اکارڈنگ ٹو دیم وہ ہے گورنمنٹ کی دو ہزار سات سو نوے یورو دو ہزار سات سو نوے یورو آپ کو وہ دیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ٹیکس کاٹتے ہیں ورکر سے وہ سیون ٹو نائن پرسنٹ ہے جو شروع کے گیرہ ہزار پر نہیں ہوتا سالانہ شروع کے گیرہ ہزار کماتے ہیں اس کو ٹیکس زیرو جاتا ہے لیکن بعد میں یہ سات آٹ پرسنٹ نو پرسنٹ تک کاٹ سکتے ہیں آپ سے آپ کہتے ہیں آپ خرچہ کتنا ہوگا اگر میں شیرنگ میں کمرہ لوں شیرنگ میں بیڈ لوں تو کتنا ہوگا اس کے بعد پھر میں فوڈ کا کتنا ہوگا بل کتنے میرے لگیں گے خرچہ اور ٹرانسپورٹ کتنا ہوگا تو رنٹ کا سن لیجئے کہ جو روم رنٹ روم رنٹ نہیں کہنا چاہیے بیڈ سپیس کہنا چاہیے جو بیڈ سپیس آپ لیں گے تقریباً آپ کی تین سو یورو کے آسپاس وہ خرچہ ہوگا اس کے لئے جو فوڈ ہے اس کا وہ آپ کو سو دولر کا پڑے گا اور آپ کا جو بل ہے وہ آپ کو پڑے گا پچاس کا اور تقریباً ٹرانسپورٹ بھی پچاس کی ہے یہ تقریباً پانسو بنتے ہیں تو تقریباً تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی لگ بھگ ڈھائی ہزار یورو بشتہ ہے اور آپ کو یہ اماؤنٹ کہاں پہنچتی ہے مطلب تو میں نے شروع میں کہا آپ کو کہ اگر کسی کی جوب ہو جاتی ہے یہ کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے جو لو پروفائل سیلری دیتی ہے آپ کو اکثر یورپ کے اندر لو پروفائلز ہیں نا لوگ کرتے ہیں نا ہم نے بھی پتایا ہے بھائی آپ کو کہ یہ پانسو ڈالر والی ہے یہ چھے سو یورو والی ہے وہ ساڑھے چار سو یورو والی انٹریز ہیں نا لیکن لیکزمبر اس میں نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ کہتے ہیں یہ بات تو کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد آپ کہتے ہیں کس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے تو کنسٹرکشن برکرز کی بہت ڈیمانڈ ہے کنسٹرکشن برکرز میں انسکلڈ کوئی بھی آپ نام لے لیں کوئی بھی آپ نام لے لیں آپ اس کو ڈال دیجئے گا کنسٹرکشن برکر ان لیکزمبر ریسٹورنٹس کی بہت جوب ہیں ریسٹورنٹس کے بہت سارے ریسٹورنٹس ہیں ٹھیک ہے نا انڈین پاکستانی بہت 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 بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے تو ان کی بھی بہت بڑی ڈیمانڈ وہاں پر ہے اس کے علاوہ ہیلپرز کی فیکٹری ورکر کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم کریں کیا کس طرح سرچ کریں سب سے پہلے توکے پاس ایک پراپر یورپین بیس سی وی ہونی چاہیے آپ خود سی وی بنا سکتے ہیں آپ خود پروفائل کر سکتے ہیں آپ خود کوریٹر بنا سکتے ہیں that is fine for yourself اور جو آپ کی وہ ہے لیکن اگر آپ کو ہیلپ چاہیے تو آپ مارے آفیس کو رابطہ کر سکتے ہیں and they will help you out یہ تو ہو گیا اب آپ آجائیے آپ کہتے ہیں کہ جی میں لکھوں کیا گوگل کو کہ وہ مجھے exactly وہیں پہنچائے جہاں مجھ سے وہ یہ بات نہ کرے کہ اگر آپ یہاں ہوتے اگر ایسا ہوتا اگر مگر علی بات نہ ہو تو لکھئے jobs in Luxembourg for foreigners کس کے لیے foreigners کون ہیں foreigners وہ لوگ ہیں جو Luxembourg میں نہیں ہیں jobs in Luxembourg for English speaking یہاں پر آپ کلک کر سکتے ہیں جاؤزنگ Luxembourg کے لیے اس کو چلے جائیں گے دیکھ لیتے ہیں کہ ٹائم ملتا ہے تو اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں find a job in Luxembourg یہاں پر آپ ڈھونڈ سکتے ہیں آگے آگے jobs آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ کے سامنے بہت seven thousand plus jobs in Luxembourg لنکن کے اوپر ہیں یہ بھی ہو گیا آگے آپ jobs.lu work in Luxembourg یہ تمام چیزیں آپ کو ملتی ہی جائیں گے job offer and job recruitment in Luxembourg یہ آپ کو مل کوئی مشکل نہیں ہے نا کوئی کیا مشکل ہے اس میں آپ اگر اس میں جائیں گے تو آپ کیا مشکل ہے glass doors ہے یہاں پر recruitment ہے نومبر کے حوالے سے تمام چیزیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک proper profile بنی ہوئی ہو اور آپ اس میں جائیں اور آپ working شروع کریں تو کیا ہی مشکل ہے یہاں پر یہاں پر آپ آئیے اندر آئیے آپ کے پاس چیزیں پوری ہونی چاہیئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پر جو ہے اپنی سی وی کو register my CV CV کو register کریں اور تمام چیزوں کو دیکھیں آپ یہاں پر اپنی job search کر سکتے ہیں اچھا اس لئے سے آپ multiple جو ہے نا side آپ کے پاس ہیں میں پہلے ان فارم کر چکا ہوں glass door ہے linkedin ہے اور یہ تمام ہے میں نے آپ کو پہلے ان فارم کیا ہوا ہے کہ آپ ان پر جا کر اپنی placement کر سکتے ہیں پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ وہاں سے آپ کو ایک offer آتی ہے کہ جی کچھی offer کہتے ہیں اس کو عام زبان میں آتی ہے کہ جی دیکھ لیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کہتے ہیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات ہی ختم ہو جاتی ہے کچھی offer ہے نا کوئی پکی خوڑی تو وہ تو ہو گئی آپ کہتے ہیں سمجھ میں آ گئی ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں sign کرو آپ sign کریں گے تو وہ آپ کو کیا کریں گے وہ اس offer کو government کو دیں گے یہ بندہ آ رہا ہے میرے پاس cook کے لیے آ رہا ہے factory worker کے لیے آ رہا ہے chef کے لیے آ رہا ہے اس کے صفائی کے لیے آ رہا ہے کچھ بھی آپ نام دے جائیں ٹھیک ہے نا plumbering کے لیے آ رہا ہے factory worker کے لیے آ رہا ہے تو وہ ہو گیا اب جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو وہ کہے گا کہ جی یہ دوبارہ letter کو sign کرو آپ دوبارہ sign کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے بعد support letter آتا ہے ہم اس کی support کے اوپر یہاں پر visa apply کریں گے sticker یہاں پر بھی نہیں ہوگا یہاں پر visa ہی ملے گا آپ کو جانے کے لیے sticker وہیں پر ہوتا ہے medical ہوگا وہیں پر ہوگا تمام چیزیں ہوں گی اور اس کے درمیان اگر ہم میں نومبر 2023 کے حوالے سے خرچے کی بات کروں تو اگر مان لیجئے company آپ کو support نہیں کرتی ہے تو مان لیجئے کہ تقریبا تقریبا آپ کا جو خرچہ آ سکتا ہے وہ آ سکتا ہے 8 سے 10 لاکھ کی بیچ میں آ سکتا ہے depend کر رہے گا کہ شہر سب travel کر رہے ہیں لاہور سے کر رہے ہیں کراچی سے کر رہے ہیں جدہ سے کر رہے ہیں پاکستانی 8-10 لاکھ کا خرچہ آپ کا آ سکتا ہے یہ خرچہ کی امید رکھیں باقی آپ کے جیب میں پیسہ ہونے چاہیے show money is must یہ بھی ضروری ہے یہ بھی آپ دماغ میں رکھیں ٹھیک ہو گیا تو ان باتوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے آپ apply کر سکتے ہیں جو دبائی والے ہیں ان کے پاس ہم ابھی تقریبا دس دن رہیں گے اور اس کے بعد پھر بعد میں کمنٹ آئیں گے کہ ہم نے miss کر دیا یا ہم ملنا چاہتے تھے ہمیں پتہ نہیں چلا ہم نے ویڈیو نہیں دیکھی بڑی خواہش تھی پھر وہ بات میں چلتا رہے گا لیکن بات میں ظاہر سے بات ہے کہ پھر نیکس ٹائم کے لیے پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے آپ بھی سمجھدار ہیں اور آپ میرے ساتھ پھر اس کے بعد زوم پہ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں اگر miss ہو جائے یا کال پہ کر سکتے ہیں اگر miss ہو جائے کوئی ٹینشن کی بات ایسی بھی نہیں کہ ہم کوئی رہی جائے گا سب کچھ مین مقصد تو کام کرنا ہوتا ہے یہ کہ آپ کام کریں گے اور جو آدمی آج سے لے کر چھے سے لے کر چھے مہینے سے لے کر ایک سال تک اگر اس نے ٹک کے اس کے اوپر اپنے ٹائم لگا لیا تو I have no doubt at all کیونکہ یہ کوئی ٹک نہیں رہا ہے زیادہ تر لوگ ٹک نہیں رہے ہیں جو ٹک رہے ہیں اپنے ریزلٹ لے رہے ہیں بھی دماغ میں رکھیے گا اگر آپ کو ریزلٹ چاہیے تو آپ کو آپ کو ٹک کے ایک ایم بنانا پڑتا ہے اور اس کے اوپر ٹک نہ پڑتا ہے جب آپ وہاں سے نہیں ہٹیں گے تب ہی جو میکس ویل ہے نا اس کی ایننگ کھلنی پڑتی ہے ٹک نہ پڑتا ہے آپ کو چاہے اس کے درمیان آپ کے ڈیمیج ہو جائے ٹانگ ڈیمیج ہو جائے کچھ بھی ہو جائے آپ فائٹ کریں آپ ٹھیک ہے نا گھریں لیٹیں پھر کھڑے ہو جائیں پھر گھریں پھر لڑیں پھر ماریں اور اس کی بات جیت ہے جیت اس کے بعد ہے جیت اس سے پہلے نہیں ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ آپس